دیکھیں جو میڈیا کی اہمیت ہے وہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ایک بہت فورس ایسی فورس ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے جب پرنٹ میڈیا تھا تب بھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جب الیکٹرونک میڈیا کا دور سٹارٹ ہوا تب بھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن اب ایک ایسا میڈیا ہمارے سامنے آگے جس ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں جس کے سامنے سارے کے سارے جو بڑے بڑے کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ اس خوفناک طاقت کو کیسے کنٹرول کریں اس میں سب سے بڑا پرنٹ میڈیا میں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا میں ہمارے پاس گیٹ کیپرز کا رول تھا ایجنڈا سیٹنگ ہوا کرتی تھی گیٹ کیپنگ رول ہوتا تھا گیٹ کیپرز سے مراد ہماری ایڈیٹرز ہیں جو اس کو چیک کرتے تھے کہ یہ خبر چھپنی چاہیے نہیں چھپنی چاہیے اسی کیا اہمیت ہے کس صفحے پر چھپنی چاہیے اسی کتنی سپیس اس کو دینی چاہیے اور دینے بھی ہے یا نہیں دینی اور کیا چیز کاٹنی ہے اور کیا چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے اس میں مختلف جو مورل ویلیوز ہیں وہ اس میں اس میں ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں اس میں جب چیک کرتے ہیں ریٹرز کے دور پر تو یہی الیکٹرونک میڈیا میں تھا کہ اس میں گیٹ کیپرز کا رول تھا چیک ہوتی تھی کہ یہ خبر آنئر ہونی ہے یا نہیں ہونی کیا اسے ملک کی سالمیت کا نقصان تو نہیں پہنچتا کیا اسے کوئی فرقہ واریت تو پیدا نہیں ہوتی کیا اسے لوگوں کے اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے کیا اسے کوئی نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے یہ سارا جو رول تھا یہ گیٹ کیپرز کا رول تھا اس میں ایک اور چیز ہم پڑھتے ہیں سیلیکٹیو پرسیپشن پڑھتے ہیں اس میں ہم ہیجمنی پڑھتے ہیں مختلف تھیریز میں میڈیا کے انوالو ہوتی ہیں لیکن جیسے اس زمانے میں آتا تھا میڈیک بیلٹ تھیری کہ میڈیا کے جو اثرات ہیں گولی کی طرح اثر کرتے ہیں تو ترسمی گولی کی طرح اثر کرتے ہیں تو یہ واقعہ طرح ایسے تھا اور چھوٹے بچوں پہ آج بھی ترسمی گولی کی طرح ہی اثر کرتے ہیں تو میڈیا کا بہت زیادہ جو اس کو ایتھکس کے تیعت کام کرنا بڑا زوری ہے اس کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل رسپونسیبیلٹی اپلائی ہوتی ہے ایس آر ٹی ہیں مجھے کہتے ہیں سوشل رسپونسیبیلٹی تھیری تو یہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے میرے اندر ہے میں ایڈیٹر ہوں تو میرے اندر ہے آپ لوگاں ایڈیٹر ہیں تو آپ کے اندر ہے آپ ریپورٹر ہیں تو آپ کے اندر ہے کہ یہ خبر میں نے فائل کرنی ہے نہیں کرنی یہ خبر میں نے آگے کمیونکیئر کرنی ہے نہیں کرنی ضروری نہیں کہ آپ میڈیا کے اندر کام کر رہے ہوں اب کہیں بھی ہوں تو یہ ایس آر ٹی جو ہے وہ اگر وہ موجود ہے اخلاقی طور پہ معاشرے کے اندر ہے اگر اخلاقی انہتات اتنا زیادہ نہیں ہوا معاشرے کا اس میں تھوڑے سی نومز موجود ہیں اس میں اخلاقیات اقدار موجود ہیں تو یہ ہم خود ہی اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں اس میں میں کسی لاغ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی خوف کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہمارے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ یہ خبر بریک کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ خبر ہمیں دینی ہے یا نہیں دینی ہے یہ پورشن ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں اسی کو ہم ایتکس کہتے ہیں لیکن جو لاؤز بنتے ہیں لاؤز وہاں بنتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو لال بطی پہ ہم نے رکھنا ہے اور سبز بطی پہ چلنا ہے ابھی بھی یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بڑی خوشی خوشی بڑا فخر سے اشارہ توڑنے کو بڑا بہادری خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے یہ کولیکٹیو بہیوئر ہماری قوم کا شو کرتا ہے کہ ہم آہ قوانین کو توڑ کے خوشی محسوس کرتے ہیں تو سیم مسئلہ ہمارے اس میڈیا میں بھی ہوتا ہے تو یہ اب جو نیا میڈیم آیا ہے ہمارے سامنے سوشل میڈیا ہے اس میں گیٹ کیپرز کا رول نہیں ہے اس میں ایس آر ٹی جو ہے نا وہ پلائی ہونی چاہیے وہ ایس آر ٹی کیا ہے ایس آر ٹی کو قانون تو نہیں ہے کہ آپ زبادستی اسے امپوز کریں اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاقیات کا دائرہ اتنا بہتر ہونا چاہیے آپ کے اخلاقیات کی جو سوچ ہے وہ اتنی پورا اس میں آپ کے لیول اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ خود ہی پتا ہو کہ میری یہ خبر ٹویٹ کرنے سے میری یہ بات کو آگے کمیونیکیٹ کرنے سے میری اس خبر کو یا میری ان خیالات کو اپنے فیس بک پہ آ جانے سے یا یہ میں نے جو کوئی حدیث مبارکہ ہے بغیر تحقیق کیا یہ کمیونیکیٹ کر دی ہے یہ چیک تو کرلوں گے کہ بہاری شریف میں ہے مسلم شریف میں ہے بھی یا نہیں تو کتنا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے یا میرے یہ خیالات ہیں اور ان میں نفرت ہے تاثب ہے یہ کسی اور کی دل ازاری کا سبب تو نہیں بن سکتے تو یہ چیزیں سوشل سپونسیبیلٹی کے لیے کا تقاضی کرتی ہیں سائبر کرائمز کے حوالے سے کام ہوا ہے سائبر بھیل بھی آیا ہے اس سے پہلے پاکستان میں بریٹش دو اور سے کچھ قوانین چل رہے تھے جو ہکی گزٹ کے زمانے سے جب ویلیم آگستس ہکی نے پہلا سب کانٹینٹ اخبار تھا ہکی گزٹ اسے وہ ہی وز کلیر کے ایسٹ انیا کمپنی تو اس نے جو ایسٹ انیا کمپنی کے ڈریکٹرز تھے انہی کرپشن کو کانٹر کرنے کیا اور اس کو ایکسپوز کیا تو اس پہ شروع کے جو لاوز ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہوئے سب کانٹینٹ میں وہی آگے بہتر ہوتے ہوتے نائنٹین تھرٹی فائیو کا جو گورنمنٹ او انڈیا ایکٹ ہے اس صورت میں آئے تو پاکستان کے اندر وہی ہم نے شروع میں انہی کو ہی نافذ کیا ففٹی ایٹ میں کچھ جب ففٹی سکس کا پہلا کانسٹیوشن آیا اس میں بھی وہ چیز شامل کی گئی لیکن جو بلیک لاو آیا جب یوب کے دور میں اسے پی 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 سنٹ پرلیکشن آرڈیننس کہتے ہیں پی پی او اس میں اس کے بلیک لاو کا ہم صافی نام دیتے ہیں اور وہ ایک کالا قانون تھا اس کے تیاد اخبارات بند کیے گئے بہت سے اخبارات جو ہیں بہت بڑے اخبارات اس ملک کے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا نیشنل پریس ٹرسٹ بنا اور پوری کی پوری ایک سکیم چینج ہوئی اور لوگوں کا مائنڈ سنٹ چینج ہوا ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کو اپلائی کیا گیا ایجنڈا سیٹ کرنے والے اوپر بیٹھے ہوئے تھے گیٹ کیپرز کے رول سر یہ تھا جو گورنمنٹ آرڈرز دیتی تھی اس کے مطابق ہوتا تھا اور جو الیکٹرونک میڈیا تھا تو سٹیٹ کنٹرول میڈیا تھا تو وہ تو وہی دیتا تھا جو گورنمنٹ آرڈرز جاری کرتی تھی تب نیلی آئی ایس ہم دو ہزار میں جب مشرف کے دور میں لائسنس ملے اور اس کے اس وقت تک بھی کوئی ایسی 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 نہیں تھی کوئی ایسی کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس اس کو مانیٹر کرنے کا نائنٹیز نائنٹیز کی جو ڈیکڈ میں دیکھیں جب دنیا میں فرس ٹائم جو ہے ایک وار جو تھی گلف وار اس کو سی این این نے دکھایا لائیو دکھایا اس کے پر حالات چینج ہوتے ہیں ڈش انٹینہ کلچر آتا ہے ڈش انٹینہ سے ہمیں بہت جاری انفرمیشن آئی ہے مختلف چینلز ہمارے سامنے آئے نیوز چینلز ہمارے سامنے آئے ہمیں بہت سی انفرمیشن ملی اور یہ جو ایک منوپولی تھی مختلف اداروں کی وہ ختم ہوئی انفرمیشن آئی اس کے بعد جب ایک نیا جو لوکل نیٹ ورک سٹارٹ ہوا پاکستان میں سٹارٹ ہوا کراچی اور لاہور میں لیٹ نینٹیز کی بات ہے ہمارے پاس کمان نہیں نہیں تھے کہ ہم انہیں کاؤنٹر کر سکیں تو اس سے اخلاقی اقدار کا گویا جنازہ نکل گیا پاکستان پاکستانیت جو ہے نظر گیا پاکستان اسی میں جو نئی نسل میں آپ کو نظر نہیں آتے اس کے اثرات اسی میں کہیں بہتے چلے گئے تو جو ایک پچاس ساٹھ سالوں میں بڑی محنت کے بعد ایک سوچ ڈیولپ کی گئی تھی اس کی دھجیاں واقعی اڑ گئی اس دور میں اس کو پھر بہت دیر سے خیال ہمیں آیا اور دو ہزار دو میں پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولارٹی ایتھارٹی کا قیام عمل میں آیا پھر وہ مختلف لاؤز بنائے مشرف صاحب نے کافی اس دیر ہو چکی تھی اور وہ اب تھوڑا سا سائبر کا بھی ہمیں بڑی دیر بعد بل کا خیال آیا ہے کہ جب پانی ہی ہمارے سر سے پہلے خیال ہے گزر چکا ہے اور سٹوڈنٹس کی جو اخلاقی آہ جو ان کی سطح ہے وہ بہت ڈاؤن ہیں اور چیپ لیول پہ چلے گئی ہے ہماری معاشرتی جو اقدار جو ہیں جو سماجی اقدار ہیں اس اس کو وہ نظر نہیں آتی ہیں جو بیس پچیس سال پہلے مفابت تھی جو برداشت تھی جو ایک محلہ میں ایک بھائی چارہ تھا محلوں میں اور جو ایک برداشت سٹوڈنٹس میں نظر آتی تھی اولاد میں سٹوڈنٹ نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور خاص طور پہ اب تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول میڈیا کا ہے اسے کہتا ہوں نیگٹیو رول آف میڈیا آپ کے پوری کی پوری جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں اس نیگٹیو رول لیں اور کوئی کنٹرول نہیں ہے خاص طور پہ سوچل میڈیا میں جو آ رہا ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے بغیر تحقیق کی آگے پہنچا جاتا ہے جبکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بغیر تحقیق کیے کچھ بھی کوئی میسیج جو ہے آگے کمیونکیٹ نہ کریں اور یہی اسلام کا تصور بلاغ ہے یہی اسلامی کونسیپٹ آف کمیونکیشن ہے تو اس میں ہمیں عمل کریں گے اگر ہم اسلام کے ذریعی اصولوں پہ عمل کریں گے آفاقی اصولوں پہ عمل کریں گے تو بہت سے مسائل خود بخود حال ہو جائیں گے